یہ جتنے تینوں قسم کے دعوے ہیں نبوت، مسیحیت اور مہدویت کا دعوے یہ ایک مرزا نے نہیں کیا مرزا سے پہلے بہت لوگ اس قسم کے دعوے مختلف قسم کے کرتے چلے آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں مسالمہ قذاب، اسود انسی اور تلہہ اصدی ان سب نے حضور کے زمانے اور قریب میں دعوے کیے تھے اچھا یہ تو تھے نبوت کے مدعیان اور بھی وقف وقف سے لوگ مدعیان نبوت کھڑے ہوتے رہے اور پینج کھاتے رہے اور وہ موت کے گھاٹ یا اتارے جاتے رہے یا خود مرتے رہے اچھا مرزا کا دعانی اینڈ کمپنی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ مرزا تو قتل نہیں ہوا اس کی قوم بھی چلی اس کے ماننے والے بھی آگے پھیلے جناب یہ مرزا کا دعانی اس موضوع پر اکیلا نہیں ہے اس میدان میں تنہا نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک اٹکی فرقہ ہے جن کو ذکری بھی کہا جاتا ہے اٹک کا رہنے والا اس کا نام بھی محمد تھا محمد اٹکی اس فرقے کا مذہب کا دین کا بانی ہے ان کا مرکز بلوچستان میں ہے کوہ مراد پہ وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں ان کی بہت ساری تعداد پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں کراچیم ان کا بہت بڑا مرکز ہے مقاعدہ مذہب کا نام ہے ذکری فرقہ اس وقت وہ آٹھویس حدیثیں لے کے آگ تک دلا آ رہا ہے پرانا ترین فرقہ نظریہ والے لوگوں کا تو پھر جو وہ دلائل دیتا ہے اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو جو اس کے دلائل ہیں ختم نبوت کے خلاف بھئی مرزا قادیانی کے دلائل اگر مرزا سچا ہے تو وہ کیسے جھوٹا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو مرزا کیسے سچا ہے اس سوال کا جواب قادیانیوں کو دینا ہوگا اس پر غور کرنا ہوگا کہ تمہارا مرزا اکیلہ نہیں ہے ایک ذکری فرقہ کا وجود ہم نے دکھا کر اللہ کی عظمت کی قسم دلائل کے دنیا میں تمہیں شکست سے دو چار کر دیا ہے اور پھر آگے چلیے ایک ذکری فرقہ نہیں بہائی فرقہ بھی موجود ہے بہا اللہ ایک ایران کا رہنے والا نبوت کا اور مسیحیت کا مدعی شخص تھا اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا اور وفاتِ مسیح پر وہی دلائل دیتا ہے جو مرزا قادیانی دیتا ہے مرزا سچا ہے تو وہ کیسے جھوٹا ہے ہمارے سوال کے جواب دیا جائے ورنہ ہم پوری ہمدردی کے ساتھ قادیانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اگر آپ دلائل میں گم کر دیے گئے ہیں تو پھر ان باتوں پر ذرا غور کیجئے دلائل کے جواب مخالفت کی بنا پر لوگ گھڑتے بڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق سرسر اقل سے بھی ہے یہاں آپ نے سوچنا ہے کہ مرزا والی بات پہلے وہ بندہ بھی کرتا رہا ہے کہ مرزا نے اسی سے اپنا میٹیریل چوری تو نہیں کیا اور اگر مرزا سچا ہے تو ہم اس کو کس دلیل سے جھوٹا کہیں یہ بہاوللہ یہاں تک لکھتا ہے مرزا قادیانی بھی اپنی کتاب روانی خزائنے میں لکھتا ہے اور یہ بہاوللہ بھی لکھتا ہے میرے پاس اس کی کتاب ہے ان کے فرقے کی لکھی ہوئی ہے بہاوللہ اور اثر جدید اتنی ملٹی کتاب ہے اس میں بالکل یہی دلائل دیتا ہے جو مرزا قادیانی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ جس پوری دنیا میں کسی نہ کسی کو ہر مذہب کو کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار ہے جس کا انتظار ہے اس مذہب کے لئے میں وہی کچھ ہوں بالکل یہی بات مرزا قادیانی بھی کہتا ہے جس میں وہ خود کہتا ہے میں آدم ہوں میں نو ہوں میں عیسی ہوں میں میں الیاس ہوں میں کرشن ہوں اس کا پیسے منظر یہی ہے اس عبارت سونا میں یہاں بھی درخواست کروں گا کہ اپنے مرزا کو تارنے کی کوشش کیجئے آپ اپنے کاروبار میں رشتہ داریوں میں ماحول میں شہر کے اندر ریائش پذیر ہونے میں آپ نفسیاتی طور پر الجے ہوئے ہیں پھسے ہوئے ہیں چک کے پرے مار دہے دوائے مولا تشریف لائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہمیں گلے لگانے کے لئے بیتاب ہیں